بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج جو ہم نے ٹاپک ڈسکس کرنا ہے وہ ہے کامن آئین ایفیکٹ کامن آئین ایفیکٹ ویسے تو ایمپورٹنٹ لانگ کسٹن ہے مطلب کافی سارے بورٹس کے اندر آ جاتا ہے لیکن اس کی ایمپورٹنس ویسے بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہ جو ہے نومیریکلز کے اندر کافی زیادہ استعمال ہوتا ہے اور آگے نیکس جو ٹاپک آ رہا ہے بفر سیلیوشن اس کے اندر بھی کافی سارے کونسٹس جو ہے کامن آئین ایفیکٹس کے مطلق ہے تو مطلب یہ زیادہ ایمپورٹنٹ لانگ کسٹن ہے تو اس کو ہم اچھی طریقے سے کریں گے اور سارے کونسٹس کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے تو کامن آئین ایفیکٹس جو ہے بیسکلی ہوتا کیا ہے پہلے ہم ڈیفینیشن لکھ لیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے ڈیفینیشن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس کی ڈیفینیشن جو ہے بارے پاس ہم لکھ رہے ہیں سپریشن سپریشن آف آئین ایزیشن آئین ایزیشن آف ویک ایلیکٹرو لائٹ ویک ایلیکٹرو لائٹ دی سپریشن آف آئین ایزیشن آف ویک ایلیکٹرو لائٹ دیو تو ک Conven آئین آف سٹرانگ الیکٹرو لائٹ تو یہ جوں ہے اس کی پروپر دیفینیشن جو ہے وہ بنے گی کہ الیکٹرو لائٹ جو ہے ویک الیکٹرو لائٹ اس کی آئین ایزیشن جو ہے وہ سپریش ہو جاتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے مطلب الیکٹور لائٹ جو ہے وہ آئنائز ہوکے آئنز بنا رہا ہوگا اور آئنائزیشن کا سپریشن کا مطبئہ کہ وہ جو آئن ہے واپس کیا بنا رہے ہوگے کمپاؤنڈ یا الیکٹور لائٹ جو ہے وہ بنا رہے ہوگے تو ویک الیکٹور لائٹ جو ہے اس کی آئنائزیشن سپریش ہو جائے گی کس چیز کی وجہ سے ڈیو ٹو dominance of strong electrolyte strong electrolyte ہم نے ڈالنا ہے وہophğl vielen pose اور اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ سپریشن ہو جائے گی weak electrolyte کی تو ہم ایک example دیکھتے ہیں پھر اس کے مدد سے ہم solve کر رہی کی کوشش کرتے ہیں ہم نے پہلے بھی کافی مردبہ discuss کیا ہوا ہے کہ NaCl یعنی یہ جو ہمارے پاس ionic compound ہے جب اس کو ہم ڈالتے ہیں water کے اندر تو water کے اندر ڈالیں گے تو کیا ہوگا کہ Na positive بنے گا نے positive plus Cl negative بنے گا یہ بھی aqueous میں موجود ہے اور یہ بھی کیا موجود ہے مطلب پانی کے اندر ہم نے ڈال دیا ہے Na positive اور Cl negative بن گیا ہے اب یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں ایک اور electrolyte ہم ڈال دیتے ہیں HCl اور اس کو بھی definitely پانی کے اندر EC کے اندر ڈال رہے ہیں تو definitely وہ بھی کیا ہوگا H positive بن جائے گا اور plus کیا بن جائے گا Cl negative بن جائے گا اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو positive ion تو different ہے Na positive اور H positive ہے لیکن جو negative ion ہے وہ similar ہو چکے ہیں جسے ہم کہیں گے common ion آ چکا ہے کہ دونوں جو ہے same ion دے رہے یا common ion دے رہے ہیں اب common ion دے رہے ہیں definitely کیا ہوگا کہ ایک جو ہے weak ہوگا اور ایک کیا ہوگا strong ہوگا HCl جو ہے NaCl کے compare کے مطابق کیا ہوتا ہے زیادہ strong ہوتا ہے تو یہ بلا جو ہے ہمارے پاس HCl جو ہے اسے ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ strong electrolyte ہے اور جو NaCl ہے وہ کیا ہے weak electrolyte ہے اب ہمیں بدا چل گیا ہے کہ strong کون سا ہے weak کون سا ہے اب ہم نے definition کے مطابق دیکھا کہ suppression ہوگی کس چیز کی ionization of weak electrolyte تو weak electrolyte جو ionize ہو رہا ہوگا جو ion بنا رہا ہوگا وہ واپس compound بنانا شروع کر دے گا common ion کی وجہ سے تو ہوگا کیا کہ جیسے ہی ہم NaCl جو ہے پہنے پانی کے اندر ڈال کے Na positive اور CL negative بنا رکھا تھا لیکن جیسے ہی ہم HCl ڈالتے ہیں strong electrolyte ڈالتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے common ion produce ہو جاتا ہے اور common ion produce ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ یہ والی جو چیز ہے یہ واپس جانا شروع ہو جاتے compound بنانا شروع ہو جاتی ہے تو ایسا ہوتا کیوں ہے جب CL negative ion کی concentration بڑھ گئی ہے تو reaction جو ہے وہ پیچھے کی سمت میں کیوں جا رہا ہے اور اس کا آنسر آپ کو بھی پتا ہوگا کیونکہ ہم نے پیچھے leach earlier principle پڑھ چکے ہیں کہ اگر reactant کی concentration بڑھ جاتی ہے تو اس کو کم کرنے کے لیے reaction جو ہے forward direction میں جاتا ہے تاکہ equilibrium جو ہے وہ same point پر رہے اور اگر product کی concentration بڑھ جاتی ہے تو reaction reverse میں جائے گا تاکہ اس کی concentration کو کم کر سکے کیونکہ اگر ہم concentration of reactant یا product دونوں طریقے سے اگر کوئی equilibrium کے اندر خلل لے کے آ رہے ہیں تو اس کو واپس establish کرنا ہے equilibrium اور اگر ہم reactant زیادہ کر رہے ہوں گے تو reactant اگر زیادہ ہو گے تو وہ اس کو کم کرے گا اور forward کی direction میں reaction کو بھیجے گا اور اگر ہم product کو زیادہ کر رہے ہیں تو وہ reverse کی direction میں reaction کو بھیج گے product کو کم کرنے کی کوشش کرے گا تو یہاں پر ہوا کیا ہے CL negative یعنی product کی concentration جو ہے وہ بڑھ چکی ہے جس کے ویڈے سے reaction جو ہے وہ backward جائے گا اور backward جانا کس نے ہے definitely strong تو وہ ionize بنانے کی رئیے ہے ٹھیک ہے اس کی power ہی یہی ہے کہ وہ strong ionize ہے مطلب زیادہ ion بناتا ہے تو definitely یہ تو واپس جانے والا ہے نہیں تو جائے گا کون NA positive اور CL negative جو ہے وہ واپس میں مل کے اور کیا بنا دے گی NACL جو ہے وہ بنا دیں گے تو اس طرح ہم کیا کرتے ہیں کہ NACL جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالتے ہیں اور پھر اس کو واپس جو ہے compound کی farm میں جب لے کے آتے ہیں تو اس طرح ہم NACL کو purify کر لیتے ہیں تو definitely اس کی ایک application آگی ہے کہ اس سے ہم کیا کرتے ہیں NACL کو pure کر سکتے ہیں اور بھی کافی سارے compound ہوگے جو weak ہوں گے ان کو ہم pure کر لیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک example ہو گئی ہے تو دوسری ہم example دیکھتے ہیں ہمارے پاس let's say میں کہتا ہوں کہ KCL O3 ہے KCL O3 کو جب ionize کرتے ہیں تو ionize چاہے water کے اندر یہ ہمارے پاس definitely weak ہوگا یہ کون سا ہے weak ہمارے پاس electrolyte ہے weak electrolyte کے اندر ہم نے ڈالنا ہوتا ہے strong electrolyte جو common ion produce کرے گا KCL ہم ڈال دیتے ہیں KCL ڈالنے سے کیا ہوگا K positive plus CL negative جس کی خاص فرق ہی پڑھنا چاہیے تھا لیکن positive ion same ہو چکے ہیں جس کی بدأ سے common ion آگیا ہے common ion آنے کے ورے سے product concentration بڑھ چکی ہے تو definitely reaction किس طرف جانا ہے backward direction میں جانا ہے اور backward direction میں کون سا جا سکتا ہے ایک ہمارے پاس weak electrolyte ہے اور ایک ہمارے پاس strong electrolyte ہے تو definitely strong والا ionize ہونے کے لئے strong ہے تو وہ تو زیادہ ion بنائے گا تو ہمارے پاس weak electrolyte جو ہوگا واپس electrolyte یا compound کی فارم میں جانا شروع ہو جائے گا تو definitely یہ reaction backward جائے گا اور یہاں پر بھی reaction جو ہے وہ شروع ہو جائے گا تو weak electrolyte جو ہے ionization سپress ہونا شروع ہو گئی ہے ایک اور example ہم اس طرح کہ discuss کر لیتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس let's say میں کہتا ہوں NH4 CL ہے اور ساتھ میں NH4 OH ہے اب ہمارے پاس دو چیزیں NH4 OH اور NH4 CL دونوں کو ہم nRise کر رہا ہے اور NH4 positive plus CL negative بنے گا اور یہاں پر کیا بنے گا NH4 positive plus OH negative اب یہاں پر negative آئین تو کوئی بھی ویسے influence نہیں کر رہا ہوگا main جو effect آئے گا وہ positive آئین का ہے کیونکہ positive آئین का من آئین کے طور پر موجود ہے definitely product کی concentration بڑھ چکی ہے اب reaction ریورس والی direction میں جانا ہے تو ہمیں یہ پتہ ہو چاہی کہ strong کون سے اور weak کون سے ہے اب ان دونوں کے week ہے اب common آئین آنے کے ویدے سے product کی concentration بڑھ چکی ہے اب reaction میں کس طرف جانا ہے equilibrium کو establish کرنے کے لیے reaction ریورس والی direction میں جانا ہے اب یا تو یہ جو ionize فارم یہ compound بنا دے یا یہ ionize فارم یہ compound بنا دے کیونکہ یہ strong electrolyte ہے تو آئین بنانے کے صلاحیت اس کی زیادہ ہے تو یہ تو ions کی فارم میں رہے گا وہ ion کی فارم میں زیادہ نہیں رہے گا اور وہ واپس کیا بنانا شروع کر دے گا compound کو بنانا شروع کر دے گا اور اس کی ionization سپریس ہو چکی ہے تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں اور بھی کافی سار examples جو بک کے دے رکھی ہے وہ one by one آپ نے دیکھ لینی ہے اور سب میں کے اندر same concept آپ ایک strong والا اور weak والا جو کہ reverse میں جا سکتا ہے تو strong والا ions زیادہ بنائے گا کیونکہ electrolyte کی property ہی ہی ہوتی ہے کہ وہ ions بناتے ہیں تو strong electrolyte زیادہ ion بنائے گا تو definitely weak والا ion نہیں بنا پائے گا اور واپس جو کہا جائے گا واپس والی direction بسکس کریں گے کیسے common ion effect جو ہے ہم buffer تیار کرنے کے لئے کوئی بھی buffer solution ہوتا یا basic buffer ہوتا ہے اس کو تیار کرنے کے لئے ہم استعمال کرتے ہیں تو ملتے ہیں next video کے اندر دفتے اللہ حافظ